ہنٹر ماشین کا کام یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے اور مرنے والے انسانوں کو زندہ لاش بنا دیتی ہے جسے میوٹینٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اس ماشین سے بہت پریشان ہونے کے بعد ایک نیاکڈین نام کا یودھا الگ لگ جن جاتے ہوں کہ لوگوں کو اگھٹھا کرتا ہے اور کسی طرح اس ماشین کو پریتوی کی گہرائی میں دفن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے نیاکڈین کے وانشی جن میں پھر کرونیکلس نام کی کتاب لکھی اور اس میں یہ بات چھپا کر رکھی کہ اس ماشین کو کہاں دفنائے گیا ہے اس کے بعد ہمیں ستائیس سو سات ایڈی میں لکھے جا جاتا ہے جہاں پوری دنیا کو چار سنستہ میں بانٹ دیا گیا ہے جو پریتوی پر بچے باقی ساتھ انہوں کو ہتھی آنے کے لیے ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمیں یوروپ میں یودھ کے میدان دکھا جاتا ہے جہاں کیپٹل اور بہاوس نام کی دو سنستہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی مشینوں اور ہتھیاروں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں بہاوس سینہ کی آگوائی میکسی ملین وانش ٹینر کر رہا ہوتا ہے جبکہ کیپٹل سینہ کی آگوائی نیٹ روکر نام کا ایک وقتی کر رہا ہوتا ہے جب نیٹ اپنے سینکوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہوتا ہے تب لیوٹینیٹ میکسی ملین اپنی سینہ کو کیپٹل کے پاس مارچ کرنے کو کہتا ہے حالانکہ وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ اسی لڑائی کے میدان کے نیچے وہ مشین دفنائی گئی ہے پھر بعد میں نیٹ سرجینڈ مچ ہنٹر کو پکڑ لیتا ہے جو اسے بہاوس سے آنے والے سینک اور ان کی ہتھیاروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ پھر مرے بھی سینکوں کی نام کے ٹیگ گھٹھا کرتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ سوکشنز رکھ لیتے ہیں مچ پھر نیٹ کو بتاتا ہے کہ بہاوس ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے پھر کچھ ہی دیر بعد نیٹ ایک دوربن کی مدد سے بہاوس کی سینہ کو اپنے کاریب آتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اپنے سینکوں کو لڑائی کے لئے بلکل تیار ہونے کے لئے کہتا ہے کیپٹل کے سینک ٹاپ سے بہاوس کی سینہ پر حملہ کرتے ہیں لیکن دربھاگے سے اس کی وجہ سے جس بوری مشین کو چھپا گیا ہوتا ہے وہ جگہ سب کے سامنے آ جاتی ہے بہاوس کی سینہ بومز اور زہریلی گیسے سے حملہ کرتی ہے اور کیپٹل کی جگہ پر حملہ کرتی ہے پھر لڑائی کے بیچ مچ نیٹ کو گولی لگانے سے بچا لیتا ہے اور نیٹ بھی اس کا احسان اس کو لٹاتا ہے تا بھی نیٹ مچ سے کہتا ہے کہ اگر اس سے لڑائی میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بیٹی کا دھیان رکھے اب کیونکہ وہاں پر بہت بھاری بومباری ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے اس خطنناک اور بری مشین کی سیل ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے اندر سے جان لے با میوٹینٹس بھار آنے لگتے ہیں میوٹینٹس کیپٹل کی سینہ پر اپنے نک کے لیے ہاتھوں سے حملہ کرنے لگتے ہیں جس سے ان کی ترانتی موت ہو جاتی ہے پھر بہاوس کی سینہ کو کیپٹل کی سینہ کے بہت لوگ مرے میں ملتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر رہلان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس نے مارا وہ بھی اتنی بری طرح سے وہ لاشوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی میوٹینٹس پیچھے سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو بھی مار ڈالتے ہیں پھر دوسری اور نیٹ اور میچ کو اپنے سینکوں کے شریر کے حصے پانی میں تیڑتے ہوئے ملتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ بہاوس کی سینک بے رہمی سے ان کے سینکوں کو مار رہے ہیں اس کے بعد اسٹینر اور نیٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ دونوں صرف ایک چاکو کی مدد سے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اسی بیچ بہت سارے میوٹینٹس اوپر چڑھ کر مشین سے بھار آتے ہیں اور وہ سینکوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر نیٹ اور اسٹینر کی مدد ان کی آدمی کرتے ہیں لیکن ایک ایک کر کے سب ہی میوٹینٹس کی ہاتھوں مارے جاتے ہیں اب کیپٹل کی سینہ میں سے ایک جیجس نام کا ویکتی میوٹینٹس لڑتا ہے اور پوری طرح سے گھال ہو جاتا ہے نیٹ کو ایک مشین گن ملتی ہے اور وہ میوٹینٹس پر اس سے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی دوران میچ جیجس کو بچاب جگہ لے جا کر بچاتا ہے اور جیسے ہی وہ جیجس کو جہاز میں بیٹھا لیتا ہے وہ نیٹ کو چلا کر بلاتا ہے لیکن درباگے سے نیٹ کی مشین کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں اور میوٹینٹس اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ میچ کو چلا کر کہتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے اور پھر بچاب جہاز وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد میوٹینٹس کی خبر فیل ٹی وی برادر سیمون نام کے نیکوڈینس کے ایک ونشنز کے پاس پہنچا تھی ہے وہ اور اس کے ایک محلہ ساتھی سیویرین کرونیکلز کتاب کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں اسی دوران میوٹینٹس مرے وے اور گھائل لوگوں کو گھیج کر بوری مشین کی اور لے کے جارے ہوتے ہیں تاکہ وہ انسان سے بدل کر میوٹینٹس بن جائے کرونیکلز کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر انسان نیکوڈینس کے راستے پر چلے تو وہ واپس پرچھی پر شانتی قائم کر سکتے ہیں چھے اب تو بعد میوٹینٹس نے کیپٹل کی سرکشہ پر حملہ کر کے وہاں پر کمزہ کلیا ہوتا ہے اور ان سبھی کے ایک ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی وہ میوٹینٹس کو روک نہیں پاتے پھر بھوششبانی کو پورا کرنے کے لئے برادر سیمول سبھی راجدوت اور بڑی سنستاؤں کے پاس ایک وعدہ لے کر جاتا ہے کہ وہ بیس بہادر سینک اور ایک جہاز دیں گے جو میوٹینٹس سے لڑنے میں ان کی مدد کریں گے راجدوت اس کی اس بات کو ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی مان چکے ہوتے ہیں کہ میوٹینٹس سے لڑنا ناممکن ہے اور وہ جہاز کا استعمال کر کے لوگوں کو پرچھوی سے کہیں اور لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کس دیر بعد برادر سیمول اکلے میں کانسٹنٹائن سے بات کرنے جاتے ہیں جو راجدوتوں کا سردار ہوتا ہے وہ اسے اپنے سینک اگھٹھا کرنے کے لئے ایک جہاز اور کچھ ٹکٹس دیتا ہے اور پھر سیمول کے وہاں سے جانے کے کس دیر بعد ہی کانسٹنٹائن کو میوٹینٹس مارٹ دیتے ہیں یہاں میچ نیٹ کے گھر جاتا ہے اور وہ اس کی پتنی اور اس کی بیٹی سے ملتا ہے وہ نیٹ کی پتنی کو اس کے پتی کے گم ہونے کی بات بتاتا ہے اور وہ یہ بات سنکر رونے لگتی ہے وہ روتے ہوئے اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ وہ ابھی مڑ جائے گی کیونکہ اس کے پاس جہاز میں جانے کے لئے کوئی بھی ٹکٹس نہیں ہے اب یہ بات سنکر میچ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی رات جب میچ ایک بار میں بیٹھا ہوتا ہے تو بردر سیمول اس سے ملنے آتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ جی جس نے اسے اس کا نام بتایا تھا وہ میچ کو اپنے مشن کے بارے میں بتاتا ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے اب پرتفی کے لوگوں کی کوئی چینتہ نہیں ہے اب کیونکہ میچ اس کی مشن میں اس کا ساتھ دینے کے لئے منع کر دیتا ہے تو سیمول سے ایک لیفاوے میں جہاز کی کچھ ٹکٹس وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اگلے دن نیٹ کی پتنی اپنے اور اپنی بیٹی کے لئے کوئی زہریلی پینے کی چیز بنا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے گھر کے دروازے پر ایک لیفاوے میں جہاز کی ٹکٹس آتی ہے اور ٹکٹس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک علاقی خوشی آ جاتی ہے کچھ دیر بعد دکھاتے ہیں کہ بردر سیمول نے اپنے مشن کے لئے اپنے ٹیم اکھٹھا کر لی ہوتی ہے اور وہ کمرے میں موجود ٹیم کے دوسرے ساتھیوں کی اور دیکھتا ہے جس میں ال جیزس، ٹینر، سیوریان نیڈر ویلڈی دوول، نیڈر یودھا جبا کیمو اور آخر میں شاہی کیپٹن جان مگیورے ہوتے ہیں پھر ٹیم کو بتا جاتا ہے کہ انہیں سرنگوں سے ہوتے ہوئے مشن تک پہنچنا ہے اور اس کو کیسے بھی کر کے تباہ کرنا ہے آگے وہ بتاتا ہے کہ انہیں مشن کے اندر ایک ضروری حصے میں ایک بوم لگانا ہوگا آخر میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے مشن میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو پرثوی کے سبی لوگ میوٹنٹس کی ہاتھوں مارے جائیں گے اور میوٹنٹس ہمیشہ کے لئے پرثوی پر راج کریں گے یہ بات یاد رکھنا کچھ دیر بعد سٹینر پوری ٹیم کو ایک کمرے میں لے کے جاتا ہے جہاں انہوں نے ایک میوٹنٹ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے وہ انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میوٹنٹس کو کیسے مارتے ہیں لیکن بدلے میں ویلڈی ڈو ویل پر میوٹنٹ حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی سے ویلین اپنی تلوار کی مدد سے اس میوٹنٹس کو مار ڈال دی ہے اس کے بعد سٹینر سبی کو بتاتا ہے کہ میوٹنٹس کو صرف تلوار اور بوم سے ہی مارا جا سکتا ہے اور پھر میوٹنٹس کو مارنے کے لئے پویتر تلوار لینے کے بعد سب ہی جہاز پر پڑتے ہیں اور اس بری اور خطرناک مشین کو تباہ کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں جب وہ جارے ہوتے ہیں تو ان کا جہاز ایک اور جہاز سے ٹکرا جاتا ہے جنہیں کچھ میوٹنٹس اڑا رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹکرانے کی وجہ سے انہیں جہاز سے نکلنا پڑتا ہے اور ان کو نیچے اترنے میں بھی بہت پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا پیرس سوٹ ٹوٹ گیا ہوتا ہے وہ سب ہی کسی طرح زمین پر اتر جاتے ہیں لیکن اس لئے بیچ مگورے بری طرح سے گھال ہو جاتا ہے اور اس لئے وہ سب ہی کے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو بوم سے اڑانے کا فیصلہ کر دیتا ہے اور پھر تباہ ہوئے کران شہر کی اور جاتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ دو چوکیدار گریب لوگوں کو جہاز میں چڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر مچ کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ ان میں سے ایک چوکیدار کو گولی مار دیتا ہے جس سے لوگوں کو جہاز میں چڑھنے کے لئے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر بعد میں ٹیم ایک بند چرچ کے اندر پہنچتی ہے اور انہیں وہاں پر ایک لیفٹ کی کھالی جگہ ملتی ہے جیسا کہ کرونیکلز کتاب میں لکھا ہوا تھا اب ٹیم کے سبھی لوگ ایک رسے کی مدد سے نیچے اترنا شروع کرتے ہیں لیکن تب ہی بردر سیمول کا ہاتھ فسل جاتا ہے اور وہ ایک کنارے پر جا کر گرتا ہے لیکن دربھاگی سے ایک اور میوٹرنٹس اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اسی بیچ میں جس کو بچانے کے لی جاتا ہے اور میوٹرنٹس کو مار ڈالتا ہے پھر گولی چلنے کی وجہ سے اور میوٹرنٹس اس جگہ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں کچھ دیر میں ان کی ساری ٹیم میوٹرنٹس سے لڑ رہی ہوتی ہے اور اب دکھاتے ہیں کہ جب جوبا لیفٹ کے اندر بیٹھا میوٹرنٹس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیفٹ اڑتے ہوئے ان میں سے کچھ میوٹرنٹس کے اوپر گر جاتی ہے لیکن میوٹرنٹس کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ کچھ دیر میں واپس اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سے ٹیم سے لڑنے کے لئے بلکل تیار ہوتے ہیں تب ہی زخمی جوبا بیلڈنگ کے ملوے سے اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے اور میوٹرنٹس کے بیچ میں ایک بوم گرا دیتا ہے پھر دھماکے کی وجہ سے ٹیم کے آس پاس جتنے میوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ سبھی جوبا کے ساتھ وہی مر جاتے ہیں کچھ دیر کے لئے ٹیم کے سبھی لوگ جوبا کے بالیدان کے لئے بہت پراتھنا کرتے ہیں اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر جلد ہی انہیں زمین کے نیچے ایک سرنگ ملتی ہے اور وہ اس کے اندر سے جانے لگتے ہیں سرنگ کی دوسری اور نکال کر وہ دیکھتے ہیں کہ میوٹرنٹس انسانوں کو مشن کے اور گھسٹ کا لے کے جا رہے ہیں اچانک سے میچ کے نظر نیٹ پڑ جاتی ہے جسے ایک میوٹرنٹ گھسٹ کا لے جا رہا ہوتا ہے ٹیم کے سبھی لوگ اسے ساتھ رہنے کے لئے کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود میچ نیٹ کو بچانے کے لئے چٹانوں سے کودتا ہے اور یہاں ٹیم کے باقی لوگ مجبورن اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں بعد میں میچ نیٹ کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی لڑکی سرکشت ہیں اور اس نے انہیں پرچھوی چھوڑ کر مارس پر جانے کے لئے جہاز کی ٹکرز بھی دے دی ہیں کچھ دیر بات کرنے کے بعد میچ کو سمجھ آجاتا ہے کہ نیٹ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے پائے گا اس لئے وہ اس کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے دکھ کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے اب دوسری اور اس بری اور خطناک مشن کے ہٹ کیوڑ جاتے ہوئے اس ٹینر کا پیر ایک چٹان سے فسل جاتا ہے اور وہ سیدھا میوٹنٹس کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے اسی لئے ٹیم کے باقی لوگ اس کو اوپر کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنا ہاتھ انہیں پکڑ آنے کی جگہ انہیں اپنا بیگ پکڑ آتا ہے جسے مشن کو دباہ کرنے کا ضروری سمان ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ زمین پر گر جاتا ہے پھر اسے اس حالت میں دیکھ کر ٹیم کے باقی لوگ بھی میوٹنٹس لڑنے کے لئے زمین پر کچھ جاتے ہیں اور پھر جلد اس ٹینر کو ایک میوٹنٹ مار ڈالتا ہے جبکہ یہ لگیس کی بندوق سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اب درباہ کے سے بردر سیمول بھی میوٹنٹ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے سویرین کو چھوڑ کر باقی سبھی گھائل ہو جاتے ہیں اور میوٹنٹس ان سبھی کو گھسٹ کر مشن کی طرف لے کے جارے ہوتے ہیں پھر دھماکے کی آواز کو سن کر میچ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے سویرین ملتی ہے جو اس کو باقی ساتھوں کے بارے میں بتاتی ہے کچھ دیر بعد ہی میچ زمین پر گری کرونیکلز کی پیجز کو اکھٹھا کرتا ہے اور سویرین سے کہتا ہے کہ وہ ان پیجز کو پڑھے اور کوئی سراغ ڈھونڈے حالانکہ سویرین اس سے کہتی ہے کہ وہ کرونیکل کو نہیں پڑھ سکتی جس کو سن کر میچ کو بہت ہی غصہ آجاتا ہے اس کے بعد میچ اور سویرین مشن کی اس جگہ پر بوم لگا دیتے ہیں جہاں میوٹنٹس زخمی لوگوں کو لے جا کر ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پہلے ہی کہ میوٹنٹس سٹینر اور ڈوبیل کو گڑھے میں ڈالے وہ پہلے بوم کو فور دیتے ہیں اور دھماکے کی وجہ سے گھٹے میں جانے کا راستہ بھی بلوک ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد میچ اور سٹینر رسٹی کو پکڑتے ہیں اور ڈوبیل اور سویرین مشن کی دل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لگن دربھاگی سے میوٹنٹس بند ہوئے راستے سے پتھروں کو اٹھا کر اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اب یہ دیکھ کر سٹینر میوٹنٹس کے پاس جا کر انہیں بوم سے اڑا دیتا ہے اور دھماکے کی وجہ سے میچ گھٹے کے اندر ایک کانویر بیلٹ پر گٹتا ہے جو اسے مشن کی طرف لجانے لگتی ہے اس کی ہاتھ اور پیر بن جاتے ہیں اور اس کو ایک رہیسے میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے اب اس سے پہلے کی مشن اس کی آنکھوں کو کوئی نقصان پہنچا پاتی اس سے پہلے میچ کسی طرح اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہے اور وہ مشن پر گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بھاگنے کے لئے تھوڑا سمیں مل جاتا ہے کچھ دیر بعد میچ ڈویل اور سویرین کے پاس پہنچتا ہے جو کی پری مشن کے دل کے پاس پہنچ چکے ہیں پہلے تو وہ یہ دیکھ کر حران ہو جاتے ہیں کہ میچ ایک میوٹین ہے بدل گیا ہے لیکن جب وہ ان سے بام کے بارے میں پوچھتا ہے تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس کے بعد سویرین اور ڈویل مشن کے دل تک پہنچنے والے راستے پر رخوالی کرتی ہیں جبکہ میچ مشن کے اندر ینتر کو اچھے سے لگا دیتا ہے لیکن وہ بام کو ٹھیک سے نہیں لگا پاتا اسی دوران بردر سیمیول پوری طرح سے اب میوٹینٹ بن چکا ہے اب وہ وہاں پر آتا ہے اور سویرین پر حملہ کرنے لگتا ہے جب وہ اس پر حملہ کرنے سے تھوڑا ڈگ مگاتی ہے تب سیمیول اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو وہی مار دیتا ہے ڈویل بھی میوٹینٹ سے لڑنا ہی پاتی جس کی وجہ سے وہ ایک کنارے سے نیچے گر جاتی ہے آخر میں میچ اور بردر سیمیول ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تب ہی میچ کو ایک سراغ ملتا ہے کہ بام کو کیسے چالو کرنا ہے اسے ایک چاوی جیسا نشان اپنے تلوار کے اوپر دکھائی دیتا ہے اور وہ بردر سیمیول کے ساتھ ہی اس تلوار کو مشین میں لگا دیتا ہے میچ پھر مشین کی بام کو چالو کرنے کے لئے اپنی تلوار کو گھوماتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی مشین میں ایک بھوکم سانے لگتا ہے بردر سیمیول پھر میچ سے کہتا ہے کہ وہ مشین سے کوچ جائے اور اس کا وشفاظ کرے میچ اس کی بات مانتا ہے اور ایک جھیل میں کوچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مشین واپس سے انترکش کی اور نکل جاتی ہے اور آخر میں اس طرح میچ پوری انسانیت کو بچا دیتا ہے دوستو آپ کو اس مووی کا سب سے اچھا کردار کس کا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو مووی اچھا لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ دبھولے گا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیک گوڈ بائی اپنا آخیان رکھیے and finally thanks for watching